بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بریٹس کیسے امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بریٹ کا ایک اور ریسپی لے کر آئے اور سمپلی طریقے سے جو پانچ سے چھ منٹ میں آپ اندر اندر بنا سکتا ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک کوکنگ آئل کا اور گیز کو لگا دیں گے اور ساتھ میں جو ہے ہمارے پاس ادھر بیازیں تو ہم دیاز ہیٹ کریں گے ساتھ میں شملہ مرچ اور گاجریں اور فودینہ گنیا یہ سب مکس کر کے سب ملا دیں گے کسی میں ہلکا ہلکا کسی طرح کرنا ہے مکس کرتے جانا ہے اور مسالے جتنے چاہئے تو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مسالے بلکل ہلکی نہیں ہیں تو کوٹیو ویلان مرچ اور مرچ اور ادھر ہمارے پاس ہے کاری مرچ تو ون پورٹیبل سپون اور نمک ہے ون پورٹیبل سپون تو اپنی حساب سے نمک اور ذائقہ سب کید اپنی حساب سے دیں گے اور ہلکا سا اوئل اور ڈان دیں گے بس صرف گرم کرنا ہے اس پر زیادہ نہیں پکانا ہے مسالے کے ساتھ سب گرم ہو گئے تو ساتھ میں ہمارے پاس دودھ ہیں تو دودھ ایک کپ ہے ہمارے پاس ہم آدھا کپ ہی یوز کریں گے اس میں تو اسی طرح ہم نے دودھ کو مکس کر دیا ہے اسی میں اور اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو بنانا ہے تاکہ یہ دودھ میں بن جائیں تو آپ کے ساتھ شیئر کرواتے رہیے ہمارے ساتھ ادھر ہمارے پاس ہے بیسن ایک ٹیبل سپون آپ اس میں میدہ بھی ہیٹ کر سکتا ہے اگر بیسن نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ میدہ بھی ہیٹ کر سکتا ہے اگر آپ دودھ میں ڈال کے مکس کریں تو بھی چلے گا اگر اس کے ساتھ ڈالیں تو بھی چلے گا اسی طرح آپ دودھے کو مکس کرنا ہے اور اس کو بناتے جانا ہے زیادہ مسالے کا شوق نہ کریں یہ آپ پھر پاسٹ میں بھی کھا سکتا ہے اور اسی طرح بھی آپ کھا سکتا ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو دو منٹ میں اندر اندر یہ بلکل تیار ہو گئے اور ساتھ میں توہا رکھ دیا ہے ہم نے اور ڈال دیں گے اوئل کا دھو ٹیبل سپون اور دستی یہ رکھنا ہے زیادہ توہا گرم نہیں کرنا ہے اور یہ رکھ دیا تو تو اوپر سے اس پہ یہ ڈالنا ہے جس طریقے سے آپ جتنا بھی ڈال سکتا ہے اسی طرح سے آپ ڈالیے اسی طرح اس کو بچانا ہے اس پہ جو ہر کونر میں چلا جائے اور ساتھ میں ہمارے پاس ہے چیز تو آپ اگر نہیں ہیں آپ کے پاس تو نہ رکھیں اگر ہے تو چیز آپ یوز کر سکتا ہے اس پہ اور یہ اوپر رکھ دیں اور اسی طرح دبا دیں یہ خود ہی چپک جائے گا تو سبحان اللہ بلکل بیسٹ ریسپی اسی طرح بن جاتا ہے تو اسی طرح ایک ٹیبل سپون اور اوئل ڈال دیں گے اور اس کے اوپر اس کو کور کر دیں گے تاکہ ہمارا جو چیز اس میں ڈال دیا ہے تو وہ اس میں آرام سے پگلا جائے تو گرم ہو جائے تو وہ خود پگل جاتا ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو تقریباً ٹرٹی سیکنڈ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل تیار ہو گیا ہے پائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کرواتے ہیں اور دیکھئے آپ کس طرح لگ رہا ہے تو دوسرا ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے ساتھ شیئر کرواتے ہیں اسی طرح کٹنا ہے اور جو چیزیں وہ بھی آپ کو دکھانا ہے کس طرح وہ آگیا ہے اور یہ دیکھئے سبحان اللہ کس طرح پسا ہوا ہے وہ پورا مکمل آپ کو دکھاتے ہیں یہ سائٹ بھی دیکھئے کس طرح یہ دیکھئے جو مزیلہ چیز ہے وہ بلکل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ چپک جاتا ہے اس کے ساتھ اور یہ دیکھئے آپ کے ساتھ شیئر کرواتے ہیں سبحان اللہ بہتی بیسٹ ہمارا رشتی آیا ہوا ہے امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا پلیز اگر پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا آپ کا سپورٹ چاہیے ہم کو تو پلیز یہی ویڈیو آپ شیئر کیا کریں تاکہ ہمارا آگے بھی کچھ زیادہ کامیابی مل سکے تو انشاءاللہ ہم نئے نئے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروائیں گے اللہ تعالی آپ لوگ کو سلامت رکھیں اپنے سائے میں رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے ایڈش کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے وقار کو اجازت اللہ حافظ